اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹوئی چینل ویلکم بیک ٹوئی ایرم سٹائل کورنر جی جناب تو جلسے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو میں آپ کے سامنے ٹیٹوڈیل لے کر ہی ہوں وہ ہے پوپل سموکی لک تو آج میں آپ کے سامنے یہ لک کریٹ کرنے لگی ہوں ایک کورین برینڈ ہے سوئی سو اس کی ایک پیلٹ ٹو شیٹ پیلٹ ہے اس میں سے آج میں آپ کو ٹوٹل یہ جو لک ہے ٹو شیٹ پیلٹ میں سے آپ کو کرنا سکھاؤں گی اور بہت ہی آسان بہت ہی ایزی لک ہے اور آپ کو کرنے میں مزا آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے ہو جاتی ہے سو آج کی ویڈیو کا آپ نے ایک سیکنڈ بھی مسنی کرنا اور ویڈیو کے انڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں چلیں جی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئی برو سے تو میں یہ لشیس ٹول کٹ کی جو ہے آئی برو کٹ یوز کر رہی ہوں اس میں سے ٹارک براؤن شیڈ ہے اور ایسا ایک میں نے انگل برش لیا ہے میں نیکڈ کا یہ آئی برو برش جو ہے یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنے آئی برو کو فیل کر رہی ہوں آئی برو کی فیلنگ جو ہے ہم نے کرنی ہے ساتھ اس کو ہم نے جو ہے لائن درا کرنی ہے میں اوپر جو ہے اس کا باٹم لائن اس کو درا کر کے اب اس کی فیلنگ کر رہی ہوں اس کے بعد باری آتی ہے شیڈ کو سمجھ کرنے کی بلینڈ کرنے کی تو میں نے یہ لشیس کی سپولی لی ہے اس کے ساتھ میں اس کو سمجھ کر رہی ہوں بلینڈ کر رہی ہوں جو میرے آئی برو پر میں نے شیڈ پلائی کیا ہے تاکہ وہ نیچرل لکتے اس کے بعد میسٹروز کی یہ کنسیلر ہے ان شیڈ آئیوری سکس اس کو میں آئی لٹ پہ آل اوور دی آئی لٹ لگا رہی ہوں اور اب اس سے میں اپنے آئی برو کو شیف دوں گی اور اپنی آئی کو پرپ این پرائیم کروں گی آپ کوئی سب بھی آئی پرائیمر روز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی پرائیمر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی سٹک ہے آپ سٹک کو بھی ایزا کنسیلر ایزا آئی پرائیمر روز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے ہارڈ اور فاسٹ روز نہیں ہے اس طرح سے میں نے اس طرح سے اپنی جو آئی برو کو میں نے شیف دے دی اب میں اوپر سے اس کو آئی برو کو ڈیفائن کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے اب ایک بیوٹی بلنڈر لیا ہے اور یہ سپیشلی آئی کے لیے بیوٹی بلنڈر ہے اور میں نے یہ ڈیمپ بیوٹی بلنڈر لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمپ بیوٹی بلنڈر سے کتنا زبردست جو ہے بلینڈنگ ہوتی ہے اور بلکل بھی کیکی لک نہیں آتی بہت اچھے سے آپ کا جو پرادکٹ ہے وہ ڈیمپ بیوٹی بلنڈر سے بلینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں فکس کروں گی کنسیلر کو مس روز کے بیوٹی جو پاورڈر ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے پرادکٹ لیا لوس پاورڈر کا اور میں نے اس طرح آئی لٹ پہ آل اوور دی آئی لٹ اور جدھر جدھر میں نے کنسیلر اپلائی کیا ہے یا اپنے آئی پرائمر اپلائی کیا ہے ادھر آپ نے اچھے سے پاورڈر کو لگا لینا ہے تاکہ آپ کا جو کنسیلر ہے وہ فکس ہو جائے اب یہ سویسو کورین برینڈ ہے اور بہت زبردست اس کی پگمنٹیشن ہے آپ کو میں اپلائی کر کے ابھی دکھاؤں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا زبردست برینڈ ہے آج یہ ٹو شیڈ پیلٹ میں سے آپ کو میں آئی لک جو ہے کریٹ کرنا سکھا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں یہ بلیک شیڈ لے رہی ہوں جو کہ جٹ پلیک ہے اور ایسا میں نے ایک زویویا کا پینسل برش لیا ہے زویویا کے اس برش کے ساتھ میں پہلے اس کو پلیس کروں گی آوٹر وی پہ شیڈ کو اب دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی اس کو صرف پلیس کر رہی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاک شیڈ جوتے ہیں اور سپیشلی بلیک ان کے ساتھ ذرا پڑے آرام سے کام کرنا پڑتا ہے بڑا سوچ وچار کر کی کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے نا کلر شیڈ جو ہے یہ بکھڑ جاتے ہیں جلدی سے پھیل جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح سے پہلے پلیس کر لینا ہے سلائٹلی اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کے اوپر دوبارہ سے شیڈ کو اپلائے کریں میں نے دوسری دفعہ پھر شیڈ لیا اور پھر اس کو اپلائے کیا تھا اس کے بعد میں ایک گری شیڈ لے رہی ہوں آپ کو ایسا بھی گری شیڈ لے سکتے ہیں میں نے گری شیڈ لیا یہ ہے کسی بھی پلیٹ میں سے آپ گری شیڈ لے لیں اس کے ساتھ اے جز کو ڈیفیوز کر دیں اور اس کو سوفٹ کر دیں میں نے زویویا کی جیم چارل پلیٹز میں سے ہوں اس کی بھی گری شیڈ اٹھائی بتایا ہے آپ سے گری شییڈ بھی اس کی بھی گری شیڈ لے لجے گا اس کے بعد اسی سوئچ سے جو برینڈ ہے جو میں پ پلیٹ جیوز کر رہی ہوں اس میں سمیہ دوسرا شیڈ ہے پوپل شیڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کے اندر گلٹر کے چنگس ہیں بہت ہی خوبصورت سا کہ اس کے بعد گلٹر لگانے کی آپ کو ضرورت پلکل بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں ایک اپلیکیشن کے بعد اس نے کتنا اچھا جو ہے کوٹ دے دیا ہے اب اس کو میں آل آور دیلٹ جدر جدر میں نے آئی شیڈ اپلائی نہیں کیا تھا ادھر میں نے اس کو اپلائی کر دیا ہے اور جہاں تک میری کریز فولڈ ہوتی ہے وہاں تک میں نے یہ شیڈ اپلائی کیا ہے بلیک لائن کے پاس بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ملٹ کیا اس کے بعد یہ آل آول آن کا ہائلائٹر ہے کے ایلیون ایک پریسائز سا برش کے ساتھ میں اس کو تیئر ڈکٹ پر اپلائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس سے اپنے براو بون کو ہائلائٹ کروں گی اپنے براو بون کو ہائلائٹ کرنا اور تیئر ڈکٹ کو ہمیشہ ہیلائٹ کرنا ہے صرف اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپلائی کرنے سے ایک دم سے آپ کی آنکھ اتنے اچھی پاپ اپ ہو جاتی ہے آپ کے شیرز بہت اچھے انہینس ہونا شروع جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے بہت اچھے سے اس کو بلینڈ اوٹ کر دیا میں نے دیکھیں سارے براو بون پر اس کو اپلائی کر دیا ہے پرسائز سے برش کے ساتھ اب اس کے بعد ایک اینگل برش میں لے رہے ہوں یہ زویویا کا اینگل برش ہے اس کے ساتھ اپنے آئی برو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب لائنر لگا سکتے ہیں تو میں فی الحال اس کو انڈر نیت دی لور لیش جو بلیک شیڈو تھا جو میں نے اپنی آؤٹر وی پر اپلائی کیا تھا وہی سیم بلیک آئی شیڈو میں نے اس کے ساتھ اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد جو پوپل شیڈ ہے جو میں نے انر کارنر پر اپلائی کیا تھا اپر لڈ پہ اب وہی میں لور لڈ پہ اس کو اپلائی کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو بلیک کے ساتھ بلینڈ آؤٹ کر لی ہوں تاکہ وہ جو اس کی ایجیز ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں اور وہ سوفٹ سی لک دے دیں میں نے اس طرح سے لور لیش کو جو ہے سموک آؤٹ کر دیا اب ایک پینسل برش لے رہی ہوں میں یہ زویویا کا چھوٹا سا پینسل برش ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو جو لائن سے جو ایجیز ہیں لور لیش جو میں نے شیڈ اپلائی کیا ان کی ایجیز کو میں بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ڈی ایم جی ایم کا سٹوڈیو لک میگا والیوم مسکارہ ہے جو میں آئی لیش پہ اپلائی کر رہی ہوں اور مزید آئی لیش کو فینش دوں گی اور اچھے سے آئی لیش پہ میں مسکارہ اپلائی کر رہی ہوں اپر لیش پہ آپ نے مسکارہ اپلائی کر لیا اور اندر کے جانب بھی جو آپ کے چھوٹ چھوٹے ہیئر ہیں اپنے آئی لیش ہے اپنے وہاں پہ بھی مسکارہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ڈونٹ فرگیٹ لور لیش پہ بھی مسکارہ آپ اچھے سے اپلائی کر لیجئے اس کے بعد باری آتی ہے کاجل کی تو آج میں آپ کو کاجل لگا کے دکھاؤں گی ہاشمی کا کاجل میرا ہمیشہ سے ہمیشہ سے فیورٹ رہا ہے اور یہ میرا کاجل ہمیشہ وینٹی میں ضرور رہتا ہے میں ضرور ایک عدد جو ہے ٹیوب رکھتی ہوں اس طرح سے اس کی اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں نبسی ہے اور اس کو میں نے اپنی آئی پہ ایسے اپلائی کر دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاجل نہیں بکھرے تو آپ نے شیڈ بلیک لینا ہے اس کو شیڈر برش کے ساتھ اپنے جو لور لیش کے آجیز ہیں ادھر شیڈ کو اپلائی کر لینا ہے اب میں اپلائی کرنے لگی ہوں آئی لائنر اور یہ انگلوڈ کا 77 نمبر ہے آئی لائنر کا اور میں اس کو نمبر 0 برش کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی آجیز جو ہے تھوڑی نیٹ کی ہیں تاکہ اس کی جو نب ہے وہ برش کی وہ شاپ ہو جائے اور اس کو میں سینٹر سے اپلائی کر رہی ہوں سینٹر سے اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ پرادکٹ ہے تو وہ آپ کے سینٹر پر اپلائی اگر ہو جائے گی تو آپ اس کو اچھے سے مینج کر سکتے ہیں اگر آپ انڈ سے یا شروع سے شروع کر دیں گے لگانا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک دم سے اور وہ آپ کا لائنر پھر موٹا لگنا شروع جاتا ہے اب میں نے اس طرح سے اچھے سے ایک چھوٹا سا ونگ کریئٹ کر کے آئی لائنر اپلائی کیا اور اندر کے جانب بھی میں نے چھوٹا سا ونگ کریئٹ کیا آنکھ کو لمبا دکھانے کے لئے اب میں لائشز جوز کر رہی ہوں اس روز کی یہ لائشز ہیں ان کو میں نے سویٹ ٹچ کی گلو لگا کے پندرہ سے بیس سیکنڈ پہلے رکھ دیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹیکی ہو گئی ہے میں نے اس طرح پہلے سینٹر میں رکھا پھر آپ نے آؤٹر کارنر سے اس کو تھوڑا سا ڈریک کرنا ہے اور سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اپنے انر کارنر پہ اس کے بعد باری آتی ہے بلش آن کی فائنل ٹچز شروع ہو گئے ہیں اور بلشن کے لئے میں گلمرس فیس کا بلش یوز کر رہی ہوں اور برش بھی میں نے گلمرس فیس کر رہی ہے اب زویویا کا میں نے برش یوز کیا ہے ہائی لائٹر کے لئے الف ہائی لائٹر ہے یہ زویویا کا ہائی لائٹر برش یوز کرتے ہوئے میں اپنے ہائی پارٹس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں اچھے سے ہائی لائٹر میں نے اپلائی کر لیا تو جناب یہ میری آج کی فائنل لک تھی اور آپ کو میری آج کی لک اچھی لگی ہوگی بہت ایزی لگی ہوگی اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں نے صرف ٹو شیئر سے آپ کو ایک پوری لک کرنا آج سکھائی ہے اور بہت ہی یہ گارجس لک ہے پوپل اور یہ آپ اپنے پوپل سوٹ کے ساتھ اپنے بلیک سوٹ کے ساتھ اپنے وائر سوٹ کے ساتھ بہت ہی اچھے سے کیری کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شادیوں کا سیزن تھا اور ابھی بھی شادیوں کا سیزن ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں میک اپ کرنا اور سکھنا پلیز آپ ان کو میری ویڈیوز جو ہے شیئر کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے میں اتنی محنت آپ کے لئے کرتی ہوں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور نوٹفکیشن بیل کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور آج کی ٹاک آف دی ڈے کے ساتھ میں آج اپنی بات ختم کروں گی کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے انسان کو متاثر کرنا اور اس کو خوش کرنا اور اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان نہ تو خوش ہوتا ہے اور نہ ہی متاثر ہوتا ہے لہٰذا خود خوش رہیے اور متاثر کرنے کی جد و جہد کو چھوڑ دیجئے اور ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت میری برینڈ نیو ویڈیو تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک مست کیجئے اور مجھے دیجئے زیادہ تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے